السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے پچھلے درس میں آپ سے ڈسکس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے کا قصاص کیوں نہ لیا اس کی وجوہات میں نے آپ سے ذکر کی تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں لیا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ برسر اقتدار آئے تو وہ تمام معاملات جو حضرت علی کے سامنے تھے ان کے سامنے بھی آگئے وہ ان چیزوں کو باریکی سے دیکھنے لگے جس باریکی سے حضرت علی دیکھ رہے تو ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی ابھی ایوان میں آیا نہیں ایوان کے باہر ہے اسے ایوان میں بیٹھے ہوئے شخص کی ڈیفکلٹیز کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ ایوان میں نہیں بیٹھ جاتا اس کا اندازہ بڑا سمپل سے آج کل آپ دیکھیں نا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت شور کرتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو وہ پہلے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے وہ بھی نہیں کر پاتے انہیں اصلیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ آ کے کرسی پر بیٹھتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ نے جو دیکھا حضرت معاویہ کی نگاہ نے وہ تب دیکھا جب وہ آ کے بیٹھے کرسی پر پھر انہیں صورتحال کا اندازہ ہوا اور پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں قصاص نہیں لے رہے تھے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصاص روکا نہیں آپ نے قصاص لیا لیکن بہت سارے قاتلین حجاج ابن یوسف کے دور یعنی عبد الملک ابن مروان کی خلافت تک زندہ رہے اور اس دور میں آخری قاتل عثمان اپنے انجام کو پہنچ اور یہ واقعہ آتا ہے کہ جب حجاج ابن یوسف سقفی نے گورنر عراق کی حیثیت سے کوفے میں خدبہ دیا اور لوگوں کو محاذ جنگ پر پہنچنے کا حکم دیا تو اس وقت ایک بوڑا کوفی پیش خدمت ہوا اور اپنی جگہ اپنے بیٹے کو محاذ جنگ پر بھیج کر خود گھر میں رہنے کی درخواست کرنے لگا چنانچہ حجاج نے اس کی درخواست قبول کر لی جب وہ واپس پلٹا تو کسی نے حجاج سے کہا کہ یا امیر آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے یہ عمیر بن سابی ہے جس نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لاش کو ٹھوکر مار کر ان کی پسلیاں توڑ دی تھی کہ سن کر حجاج نے اسے واپس بلائے اور اس سے پوچھا آ انت اللہ کیا تو ہے وہ تو یہ خاموش ہو گیا یہ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر حجاج نے جلات سے کہا اس منافق کی گردن اڑا دے تو اس نے تلوار سے اس کی گردن اڑا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ اس وقت تک بھی جاری رہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بھی دیکھیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور گزرا اس کے بعد جو ہے یزید کا کچھ وقت گزرا پھر یزید کا چند مہینے تک یزید کا اپنا بیٹا معاویہ ابن یزید بیٹھا پھر اس کے بعد مروان ابن الحکم بیٹھا پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان بیٹھا اس زمانے کی بات کہ جب عبد الملک ابن مروان بیٹھا ہوا تھا تب یہ معاملہ اس زمانے میں پیش آیا اچھا وہ لوگ جو یہ اتراز کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا بس صرف یہ بات شروع میں کرتے رہے بدلہ لوں گا بدلہ لوں گا پھر بدلہ نہیں لیا تو ان معترضین نے پھر کتابیں نہیں پڑی معجب البلدان میں جیم لام کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ جبل جلیل جو کے ساحل شام میں اور ہمس کے قریب واقع ہے جبل جلیل اس جگہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو قید کیا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں یہ پتا چلتا تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان ان کو شہید کیا تو معجب البلدان کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون فیفٹی سیون ون فیفٹی ایٹ پر یہ موجود ہے تو لہٰذا دشمنان حضرت معاویہ سے یہ ہے کہ اپنے دعوے پر دلیل قائم کریں ورنہ انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ اس بات کو پھر تسلیم کیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے لئے یہ جو اپنے بغس کی بنا پر باتیں کرتے ہیں یہ سراسر غلط ہیں اور اس کے سوا اور کچھ نہیں اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یعقود حموی نے بھی قید خانے کا تذکرہ کیا ہے اور جبل الجلیل کی تہت یہ لکھا ہے کہ کہانا معاویہ حضرت معاویہ نے اس پہاڑ کے مقام پر ان لوگوں کو قید رکھتے تھے جن پر وہ قابو پا لیتے اور قتل عثمان ابن افان میں وہ لوگ شامل تھے اور اسی پہاڑی مقام پر جہاں قید خانہ بنوایا تھا عبد الرحمن بن عدیس البلوی نے جب اپنے جرم قتل عثمان کا اطراف کریا تو اسے یہیں قتل کرایا گیا اور علامہ ابن حزم نے ابو شہر عبرہ اور عبد الرحمن بن عبداللہ اور محمد بن حزیفہ اور کنانا بن بشر کا ذکر کیا ہے جن کو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے معاملے میں گرفتار کرایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قید خانے میں ڈلوایا تھا وہ قید خانے سے فرار ہو گئے ان کو پھر پکڑوایا اور ان سب کو قتل عثمان کے قصاص میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کروا دی اور ایک اور بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برسر اقتدار آئے تو بہت سارے قاتلین عثمان جو ہے وہ آلریڈی ختم بھی ہو چکے تھے اور کچھ جو ہے آلریڈی خوارج میں بھی کیونکہ خوارج میں بہت سارے قاتلین عثمان داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان جنگ ہوئی حضرت معاویہ اور خوارج کے درمیان جنگ ہوئی بہت سارے دون جنگوں میں بھی مر گئے اور اس کے علاوہ جو ہے جو بج گئے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سزا جن کو ملی اور کچھ کو تو حجاج کے زمانے تک سزا مل ہی گئی اور وہ بھی بنو میہ ہی کا دور لنے پھر گئے کچھ 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 اور کچھ کچھ لسیع سات قدری